اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کیار او لیول اسلامیت کے اندر پانچ کون سے وہ questions ہوتے ہیں جو کہ frequently آتے ہیں اور to be honest with you 2010 سے لے کے 2019 تک کے جتنے past paper تھے میں نے دیکھے بنائی ہے یہ یعنی کہ یہ اس کے اندر گیا ہے کہ تمام یہ تمام وہ questions ہیں جو کہ actually میں آئے ہوئے ہیں 2010 سے لے کے 2019 تک کے اور اس کے پیچھے میں نے بنایا ہے یہ سارے کے سارے وہ questions ہیں جو کہ actually آئے ہیں repeatedly so آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ وہ questions جو کہ تقریباً ہر دفعہ آتے ہی آتے ہیں ایک بات میں آپ کو پہلی بتا دوں کہ اس ویڈیو کے اندر اگر مان لو question A ہے اور question B ہے مان لو وہ حضرت ابوبکر کے اوپر ہے تو question A اور question B کو میں ایک ہی consider کروں گا کیونکہ وہ ایک ہی topic اور ایک ہی question ہوتا ہے even though وہ A اور B ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ایک ہی consider کریں گے for example اگر میں کہتا ہوں کہ پانچ دفعہ اجما کا question آیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی وہ پانچ دفعہ A part میں بھی آیا ہے اور B part میں بھی آیا ہے so یہ دھیان رکھنا سب سے number one کے اوپر جو سب سے زیادہ repeated question ہے وہ آتا ہوتا ہے حدیث, قرآن, اجما ان کے اوپر Islamic legal thinking کے اوپر یعنی کہ وہ laws وہ قوانین جو آج کے دور کے اندر بنے ہوئے ہیں جس کو دیکھنے کے لئے ہم قرآن کا use کرتے ہیں سنت کا use کرتے ہیں اور اجما کا use کرتے ہیں لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ جو پوچھا جاتا ہے وہ حدیث کے related پوچھا جاتا ہے کہ آج کے جو legal thinking ہے آج کا جو law بنا ہوئے اس کے اندر حدیث کا کیسے use کیا جاتا ہے so اس کے related کافی سارے سوال description کے اندر تو لازمی سے بات ہے یہ آپ کو ملی جائیں گے تو وہاں سے تو ضرور دیکھنا ہی دیکھنا یہ مل جائے گا نیچے description make sure to watch I'm into visit legal thinking والا جو question ہوتا ہے وہ mostly question number two ہوتا ہے جو کہ compulsory ہوتا ہے آپ کے لئے سو اگر آپ legal thinking کر لاتے ہو قرآن اور حدیث اور اجما کے related تو وہ آپ کو کافی زیادہ benefit دے گی کہ آپ کا جو compulsory question ہے وہ آپ solve کر لوگے very easily second جو بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر کے related اب جیسے کہ میں یہ page دیکھ رہا تھا اس کے اندر حضرت ابو بکر کے بارے میں سات دفعہ پوچھا گیا ہے اور حضرت عمر کے بارے میں آٹھ دفعہ اور حضرت عثمان کے بارے میں 12 دفعہ پوچھا گیا ہے تو آپ اس چھوٹی اور حضرت علی کے بارے میں 8 دفعہ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو پہلے چار خلیفہ ہیں ان کے بارے میں کتنی دفعہ سوال کیا جاتا ہے اگر ان total کیا جائے حضرت ابو بکر 7 دفعہ حضرت علی 8 دفعہ حضرت عمر بھی 8 دفعہ اور حضرت عثمان 12 دفعہ تو اتنی دفعہ آپ سے صرف 4 خلیفہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے جائے گا کہ جب یہ خلیفہ بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا پروبلمز انکانٹر کی اور دیورنگ خلافت کے اندر ان کا کس طریقے کا پیریڈ گزراتے نہیں اور کس طریقے سے گزرا یہ کافی دفعہ زیادہ پوچھا جاتا ہے جو میں نے پاس پیپر میں تقریبا ہر جگہ دیکھا ہے تھرڈ نمبر کے اوپر آتا ہے آٹیکلز آف فیتھ آٹیکلز آف فیتھ کافی دفعہ پوچھے گئے یہ ٹوٹل نمبر ہے جس میں یہ پوچھے گئے یہ ایک الادہ بات ہے کہ لائف آفٹر دیتھ یا بکس کے اندر یا گوڈ کے اوپر یعنی ونیس ان گوڈ کے اوپر یا آپ سے بکس خاص طور پر یا پروفیٹ کے بارے میں یا انجلز کے بارے میں کافی دفعہ پوچھ لے جاتا ہے یہ الادہ بات ہے کہ الادہ 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 پوچھا جاتا ہے لیکن آرٹیکلز آف فیتھ تیسے نمبر پر کافی دفعہ پوچھے جاتے ہیں فورت نمبر پر آپ سے پوچھا جائے گا پلر آف اسلام کے بارے میں اس کے اندر آپ سے زکاة کا پوچھ لے جائے گا حج کا پوچھ لے جائے گا اور خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں حج عمرہ بہت دفعہ ہیں اس کے بعد آپ کے بعد آتا ہے فاسٹنگ یہ آئی ہے پانچ دفعہ اس کے بعد زکاة آیا ہے دو دفعہ جو آپ کے پاس پلر آف اسلام ہیں وہ کافی دفعہ پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ فورت نمبر پر ان کو رکھتے ہیں فیفت نمبر جو کہ میرے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے یہ آپ سے وائف کے بارے میں کافی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف اور ان کے علاوہ باقی بھی ایک کوسٹن آتا ہے جو کہ آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ کافی دفعہ پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں کافی سوال ہے نو دفعہ یہ ایک حالی پوچھا گیا ہے اور کمپائلیشن آف قرآن اور کمپائلیشن آف حدیث یہ بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے سو یہ والے سوال جو ہیں یہ آپ میک شور کریں اور آپ دسکرپشن میں جائیں اور یہاں سے آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے یہ ایک مین چیز ہے جو میں نے منائی ہے اس کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ نماز کے بارے میں کتنی دفعہ پوچھا گیا ہے انجل کے بارے میں اور کون سے پیج کے اوپر پوچھا گیا ہے سو میک شور کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ آپ کو بہت ہلک دے گا آج کی ویڈیو تھوڑی سی عجیب ہے وہ پیپرز چل رہے تھے سو اس وجہ سے یہ ویڈیو اس طریقے کی بنی ہے لیکن آئی ہوپس ہو کہ تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آیا ہوگا کیونکہ میں نے ایک ویڈیو تھی یہ ویڈیو اس میں میں نے بتا تھا بیٹلز کے بارے میں کہ بیٹلز بہت ہی کم آتی ہیں اور میں یہ دیکھ رہا تھا اس کے اندر تو اس کے اندر تو صاف آپ کو پتہ لگے بیٹلز کے بارے میں بہت کم پوچھا جاتا ہے والا آج کی ویڈیو ہوتی ہے یہیں پہ ختم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ او لیول کے پیپر کیسے چیک ہوتے ہیں make sure to watch this ویڈیو اور یہ جو پاکی تین ویڈیوز آ رہی ہیں یہ ضرور دیکھنا اور ہاں ہمارا چینل او لیول میڈ ایزی سبسکرائب ضرور کر لینا سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ